بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے آپ سے مقاتب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں آپ کے لئے ہمیشہ میری یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سبح آمین ویورز سن 2023 جیسے جیسے کر کے تقریباً اپنے خاتمے کی طرف ہے اختتام کی طرف ہے اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی خاتمہ بالخیر فرمائے اور اگلا سال جو ہے اگلا اسوی کیلنڈر کے حساب سے جو ہے جو نیا سال ہے وہ سب کے لئے اللہ تعالی مبارک کریں ویسے تو مطلب جو مسلم کیلنڈر ہے اس میں آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا نیا سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے مگر ریجل وقت جو ہیں اسلامی کیلنڈرز بھی ہیں اور اسوی کیلنڈرز بھی ہیں تو زیادہ تر ابھی تک جو فالو کیا جا رہا ہے وہ اسوی کیلنڈر ہے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اسلامی کیلنڈر بھی فالو کیا جائے گا اور زیادہ اچھے طریقے سے تو یہ جو ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ہے کہ سن 2024 جو ہے اس کے لئے ہر برج کے لئے خیر اور برکت سے معاملات جو ریلیٹ کریں ان کے لئے کچھ وظائف لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہر برج کے لئے ایک علیدہ سے وظیفہ ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ اگر کرنا چاہیں تو سال کے جو آخری تین دن ہیں یعنی آپ سمجھیں جیے 29, 30, 31 اسمبر جو ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر اس کو پورا سال بھی کرنا چاہیں تو ہر ماہ کی جو چاند کی تاریخیں ہیں پہلی تین ان کو چھوڑ دیں چار پانچ اور چھے سے آپ مطلب اس کو شروع کر سکتے ہیں چاند کے جو آپ سمجھیں جیے پہلے دس دینے ان میں آپ یہ چیز شروع کر سکتے ہیں کچھ مضائف جو ہیں وہ ہوں گے تین دن کے لیے کچھ ہوں گے پانچ دن کے لیے کچھ ہوں گے سات دن کے لیے مگر یہ یاد رکھئے کہ چاند کی چودہ تاریخ سے پہلے پہلے اس کو آپ نے شروع کرنا ہے اور پہلے تین دن جو ہیں وہ آپ نے گزار لینے ہر ماہ جو چاند کی تاریخ ہے جب بھی آپ کسی مسئلوں میں خدا رخواستہ پستے ہیں چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہے چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہے چاہے وہ سفر سے ریلیٹڈ ہے اولاد سے ریلیٹڈ ہے تعلیم سے ریلیٹڈ ہے یعنی یہ جو بزائف ہیں یہ اوور آل جو آپ کی اور ہماری جو پرابلمز ہیں ان کے سولیوشن کے لیے پورا سال انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے ہر ماہ بھی آپ اگر کرنا چاہے اس کو تو ہر ماہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور چاند کی یہ تاریخیں ہیں تین تاریخ کے بعد پہلی تین تاریخیں چاند کی نکال کے اس کے بعد چودہ تاریخ سے پہلے تک کا جو عرصہ ہے اس کے اندر اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ شروع کرتے ہیں اس کو چاند کی بارہ تاریخ سے اور یہ سات دن کا عمل ہے وظیفہ ہے تو وہ بارہ تاریخ سے شروع ہو کے آگے اگر آپ شروع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تیرہ سے شروع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چودہ سے شروع کر کے بھی ساتھ دن پورے کرتے ہیں ٹھیک ہیں مگر پندرہ تاریخ چاند کی وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نصف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی طاقت جو ہے وہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ کریں وظیفہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بھی عمل آپ یہ کریں چاند کی شروع کے دنوں میں ہی کریں تو سب سے بہتر ہے یعنی چاند کی پہلی تین تاریخیں نکالنے کے بعد چاند کی چار تاریخ سے اور ہم لوگوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ گوشکلیں آپ کی آسان فرمائے آمین سبح آمین جی ناظرین اب ہم جو ہمارا تیسرا زوڑی ایک سائن ہے برج جوزہ یعنی جیمین آئے اس کے لئے جو وظیفہ ہے جو عمل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں یہ دن میں رکھئے گا کہ یہ یہ جو عمل ہے یہ بھی تین دن کا ہے اور اس کو آپ انتیس تیس اکتیس سسمبر کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اور یہ اس کا جو ٹائم ہے یہ آپ عشاء کے بعد کر رکھئے گا اور پورے سال میں جب آپ نے اس کو کرنا ہے تو تب بھی عشاء کے بعد ہی آپ نے اس کا ٹائم جو ہے عشاء کی نواز پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے اور یہاں بھی رمائن آپ کو میں کروا دکتا ہوں کہ جو چاند کی پہلی تین تعلیخیں اس کو نکال کے چار پانچ اور چھے جو ہے چاند کی اس کو کریں وہ میں سو جاتے ہیں تو پھر چودہ تعلیخ سے پہلے پہلے آپ اس کو کر لیں تین دن کئی عمل ہے کوئی سے بھی تین دن سیلیکٹ کریں ان تاریخوں میں ان میں بغیر ناغل کے اس کو آپ کر لیں اچھا اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو عرص کیے دیتا ہوں برج جوزہ جیمینائی جو ہے اس کا عرصہ ہے بائیس مئی سے اکیس جون تک اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ مرکری ہے اطارت جس کو کہتے ہیں اس عرصے میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ برج جوزہ یہ جیمینائی کے ساتھ ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ دروشری پڑھ کے صورت یاسین جو ہے اس کو پڑھنا ہے اور ہر مبین کے اوپر رکھ کر ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سات بار سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ اس کو ایسے پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مَالِكِ عَوْمِ الدِّينَ اِيَكَنْ عَبُدُوا وَإِيَكَنْ اَسْتَائِينَ اِذِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْوَالِينَ آمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْهِ اس کو آپ نے ہر مبین پہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ کو اس طرح سے بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اچھا اس کے بعد سورہ یاسم یاسین شریف ختم کرنے کے بعد آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مانگنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جس مقصد کے لئے بھی مانگنا چاہتے ہیں رزق ہے اولاد ہے تعلیم ہے روزگار ہے کاروبار ہے کوئی بندش کا معاملہ لگتا ہے رکاوٹ کا معاملہ کوئی نحوست کا معاملہ رجت کا معاملہ کچھ بھی ہے اس کے لئے آپ نے دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد پھر گیارہ بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اچھا یہ آپ نے تین دن جو ہے لگاتار کرنا ہے اور درود شریف جو آپ نے پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اول و آخر وہ آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر یہ درود شریف گیارہ دفعہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے ہر بار پڑھنا ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جب آپ یہ کر لیتے ہیں صورت یاسین کا یہ جو عمل ہے یہ آپ کر لیتے ہیں تو تیسرے روز جیسے یہ مکمل ہو جاتا ہے یعنی اشار کے وقت آپ نے اس کو مکمل کر لیا تیسرے روز تو اگلے دن یعنی وہ اس عمل کے ختم کرنے کے بعد کا دن ہے آپ نے کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ تقسیم کر دینی ہے بچوں میں تقسیم کر دیں بڑوں میں کر لیں گھر میں کھا لیں یہ جو ہے یہ چیز کپلیٹ ہو جائے گی یہ ہر ماہ بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ اوورال زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون وہ رکھے ہیں بچیں سکتے ہیں